جہنم سے اتنا نہیں ڈرانا کہ رات کو ڈرڈر کے رو رو کے اٹھنے لگے ہو بعض وقت ماباب کیا کرتے دیکھ تو ایسا کرے گا نا امی اببہ کی بات نہیں مانے گا جہنم میں ڈالے گا اللہ کیا جہنم میں تو اس کو جہنم میں ایسا ایسا بچھو آگئے ہو اور رات میں اس کو جہنم ہی دکھائی دے لی اب وہ چلا کے اٹھ رہا ہے اب ہی نیک ہی نین خراب کرے گا تو اتنا نہیں ڈرانا موٹا موٹا حلکہ پھلکہ کیونکہ گناہ تو ہے نہیں بچوں کے لیے خامقہ اور ہم جھوٹ بولتے ہیں بچوں کو اگر تو ایسا کیا نا اللہ تیرے کو جہنم میں ڈالے گا جبکہ اسلام میں کیا ہے جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا بچہ اس پر گناہ نہیں ہے لیکن ہم اس کو کیا بتا رہے ہیں اللہ تیرے کو جہنم میں ڈالے گا کائے کو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو دین کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کو ظالم بتا رہے ہیں اللہ بچوں کو بھی عذاب دیتا پھر غلط ہی نہیں کریں گا تو غلط ہی کرے گا تو اللہ عذاب دے گا اور غلط تو اللہ کے بارے میں اللہ کتنا ظالم ہے نعوذ بلہ کے بچوں کو بھی عذاب دیتا غلط بات نہیں سکھانا بچوں کو کچھ کروانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ان کو غلط بات نہیں بولنا ان کو جنت کا شوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت اقرب الى احدکم من شراکن علیہ والنار مثل ذالک جنت تمہارے جوتیوں کے تصمی سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں اتنا آسان ہے جنت میں جانا جیسے جوتیوں کا تصمی باندیا جوتی کا تصمی باندیا کتنی ساری نیکی ایسی کی یہاں کیا اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے جنت بھی ہو جائے گا کلمہ شہادت کا اقرار یہ آپ دیکھیں شہادت این کا اقرار دیکھیں ایک آدمی جہنمی تھا کافر تھا مشرق تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دو باتوں کی گواہی دی اور مر گیا کہاں جائے گا جنت میں اتنا آسان تو جنت اتنی قریب ہے جیسے جوتیوں کا تصمی باندنا اور ایسے جہنم کا بھی معاملہ ہے زندگی پر نیکی کی کفریہ بات بول دیا کہاں جائے گا مرا جہنم میں جائے گا تو جنت کا معاملہ ایسا اور جہنم کا ایسا ہے تو جنت جہنم کی ترغیب بچوں کو دی جائے ترغیب اور ترہیب ان کے لئے ہو